سو کیورڈ ریسرچ کر لیا بڑا تفصیلاً سمجھ لیا کہ کن کیورڈز کو ٹارگٹ کرنا ہے یعنی کہ لانگ ٹیل اور جن کی ڈیفکلٹی کام ہو سو اب میں ایک ایکچول بلوک پوست میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں سکھا ہوں گا سو میں نے تھوڑا سو ہونوہ کیا آپ کا ٹائم بچانے کے لیے ایک کیورڈ ہے ہاورڈ یونیورسٹی اور اس کے ارگرد سب کیورڈز جو ہیں وہ میں نے چار ڈھونڈے ہیں اپنے ہوں گا کر کے کیسے ڈھونے ہیں وہ جس میں پچھلی ویڈیو میں سکھایا اور اس کے گرد گھونٹے ہوئے ان چار کیورڈز کے میں نے ایک بلوک پوست بنائی ہے مجھے ایک وٹس ایپ میسیج آیا کہ ہاورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ سکسی سیون جو ہے وہ فری آن لائن دے رہی حالانکہ مجھے پتا ہے یہاں پہ سکسی فور لکھا پر مجھے جو وٹس ایپ میسیج ہے اس میں تھا سکسی سیون میں نے سب سے پہلے جا کے گوگل لکھا کہ ہاورڈ یونیورسٹی پروائیڈنگ فری آن لائن کورسز تو مجھے پتا لگا کہ جناب یہ تو چونسٹ دے رہا سکسی سیون نہیں ہے اب میں سکسی سیون لکھتا تو گوگل نے فلیگ کر دینا اس کو فیک نیوز کوئی ایک رول ہے سو میں نے اس کو سکسی فور لکھا اب میں نے کیا 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 میں نے کیورڈز ڈھونڈے پہلے میں گیا اوبر سیجیسٹ پہ جی اور اوبر سیجیسٹ پہ ہاورڈ یونیورسٹی ڈھونڈا تو مختلف کیورڈز نظر آئے ہاورڈ آن لائن لرننگ اور پھر ان کو میں ڈرل کرتے کرتے نیچے پہنچا میری کوشش تھی ایسے کیورڈز اٹھانا جو گرین ایریا میں ہو جن کا ایس ڈی گرین ہو نیل پٹیل کے اوبر سیجیسٹ پہ کیونکہ ان کی ڈیفکلٹی کم ہوتی ہے ان کو آسانی سے رینک کیا جا سکتا ہے اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں اور پیسے بھی اچھے جیسے ہاورڈ آن لائن کورس فری چھتیس سو دفعہ یوز ہوتا اور اس کے 3.25 سی پی سی اگر کوئی کلک کرے بینر ایڈ پہ سو میں نے کچھ کیورڈز دھونڈے پھر میں پلینر پہ گیا یہاں پہ بھی میں نے کیورڈز دھونڈے یہ سارا پروسس وہی ہے جو میں آپ کو سمجھا کے آئے ہوں لو کیورڈز پہ میں نے ایمفیسس دیا جن کی سرچ دس سے ہزار تک ہے ٹوٹل ان کو میں نے دھونڈا جناب لو میڈیم کو ایک ایکسیس فائل بنائی میں نے پہلے میں نے پندرہ بیس رکھے پھر ان کو فلٹر ڈاؤن کر کے میں نے کہا تین چار پہ فوکس کرتا ہوں تو یہ چار کیورڈز رہ گئے تھے میرے پاس مین کیورڈ تھا ہارورڈ یونیورسٹی بلاغ پوسٹ پہ گیا دوست اور ہارورڈ یونیورسٹی آفرنگ سکسٹی فور فری آن لائن لرننگ کورسز فری کو میں نے بڑا کر دیا آن لائن کو بڑا کر دیتا ہوں اور ایل ان دن کورسز اف کورس پر میں جو ڈومین کا یو ارل آنا سوری پوسٹ کا یو ارل وہ میں مین کیورڈ رکھنا چاہتا ہوں یعنی فری ہارورڈ آن لائن لرننگ واپس ایکسل پہ جاتا ہوں اور ہارورڈ آن لائن لرننگ آخر میں فری ہے نا تو میں نے یہاں پہ کیا کیا کورس لکھ دیا ٹائٹل پہ اور جو یو ارل بنے گا میری اس پوسٹ کا اس کو لکھا فری ہارورڈ آن لائن لرننگ یہ ایڈٹ کر کے آپ لکھ سکتے ہیں پھر جنا میں نے بلاغ پوسٹ پہ ریلیونس دکھائی کہ ہارورڈ یونیورسٹی کب بنی تھی کیمبرج میں میں سے چو سٹس میں ہے یہ ہارورڈ یونیورسٹی اور سولہ سو چھتیس میں اس کا قیام ہوا ہر ایک کی ڈریم ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں جائے آہ میں پہلے لکھنے لگا تھا بل گیٹس کی ڈروپ آؤٹ کے بارے میں پھر میں نے کہا چھوڑی یہ رہنے دیجئے پر ایک بات مجھے زیادہ ریلیمنٹ لگی حالکہ وہ بھی میرے پاس کہیں نہ کہیں آہ بلاغ پوسٹ ہوگی پر آہ برحل میں نے افسس دیا کہ جیک ما کی خواہش تھی اور وہ ریگریٹ کرتا آج تک کہ میں نے دس دفعہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پلائے کیا اور دس دفعہ میں ریجیکٹ ہوا سو یہ ایک انٹر لنک ہو گیا جو میں نے اپنی ہی بلاغ پوسٹ پہ کر دیا پھر جناب آگے بات چلاتے ہوئے میں نے یہ لکھا کہ ان در کرائسز آف کرونا وائرس آہ اس کو بھی میں ٹیک کر دیتا ہوں کرونا وائرس کو اور یہاں پہ میں بینگرو ڈاٹ کام کرونا وائرس آہ انٹر لنکنگ پہ ایمفیسز زیادہ ہونا چاہیے کورونا وائرس تاکہ آپ کی آہ پوسٹ جو ہے وہ ریلیٹیو لی اچھا کرے آن گوگل سو یہاں پہ میں نے اس کو لنک کر دیا پھر ہاورڈ یونیورسٹی اس آفرد سکسٹی پور فری آن لائن لرننگ کورسز تو ہلپ سٹوڈنٹس لرن فرم اینی ورنڈی ورلڈ سٹوڈنٹس پرم اٹرڈکشن ٹو فلاں فلاں یہ سارے کورسز کا میں نے نام لیا یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے سو آہ this offer is one of its kind that no student in the world would want to miss آہ اس میں ایک ورڈ اور ایٹ کر دیتا ہوں to learn online to learn free online یہ ایک ورڈ اور ریلیٹیو لی اٹ ہو گیا for students who want to take advantage of long then from lockdown from this pandemic uh virus pandemic harvard online courses are a treat and the best part best part is they are free for a limited time آہ 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 ٹھیک ہے harvard university is not the first to offer online courses free bit degree آہ has also made their premium popular courses free اب میں نے bit degree وغیرہ کے بارے میں لکھا تھا تو آہ یہ بھی کورس جو ہے یہ میں بائدہ بہر یوٹیوب میں دونوں لنکس ڈال دوں گا تو ادھر بھی ایک انٹر لنکنگ ہو گئی اب تین انٹر لنک ہو گئے میرے اس بلاغ پوسٹ میں حالانکہ ون ایٹی ٹو کاؤنٹ ہے بڑا بلاغ پوسٹ نہیں ہے but i see this doing good already i see 4c کار ہوں میں so rejected انٹر لنکت ہے بین گرو کی بلاغ پوسٹ پہ کرونا وائرس انٹر لنک ہے بین گرو کی بلاغ پوسٹ پاپلر کورسز فری bit degree اور یو ڈیمی انٹر لنک ہے بین گرو پہ اور پھر آخر میں میں نے کہا کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پہ کلک کریں جو کہ ہاورڈ یونیورسٹی کا لنک ہے یہ ایکچول لنک ہے یار 64 ریزلٹس ہیں فری کے اور یہ سارے فری کورسز ہیں and if you want to learn actually you should hop in and take advantage of this offer before اور ہاورڈ یونیورسٹی puts a price to it اور پرائس میں آپ کو بتا دوں دو سو چار سو نہیں ہوتی چار ہزار سے آٹھ ہزار ڈالر سے نیچے بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی تو دعائیں دو بھائی کو اور سیکھ لو اب اس کو یہ میں نے لکھ لیا اب نیچے ایک میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بات بولی تھی کہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ افیکٹیولی ورڈ پریس میں یہ ٹائٹلز اور ٹیگز پاپلیٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بلاغ بھی ہو آپ کی ایک کامرس ویب سائٹ بھی ہو سکتی ہے وہ بھی اگر ورڈ پریس پہ تو سان ہے یہ پلگن انسٹال کر لیں جس کا نام ہے All-in-one SEO pack مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو میں نے یوز کیا پر بہت سارے لوگوں کو یوست ایسی او اچھا لگتا ہے یوست ایسی او پلگن اگر وہ اچھا لگتا وہ انسٹال کر لوں مجھے یہ اچھا لگتا ہے پھر اگر میں نے ٹائٹل میں لکھا ہاورڈ یونیورسٹی آفرس سکسٹی فور فری آن لائن لرننگ کورس ٹھیک ہے جی ہاورڈ یونیورسٹی آفرس سکسٹی فور فری آن لائن لرننگ کورس فر سٹوڈنس ان تر ٹائم آف کرونا وارس لکڈاؤن ہاورڈ یونیورسٹی اور پھر یہ جو نیچے ہے نا کی ورڈ کے اندر یہ سارے وہ ہی ہیں جو میں نے ڈھونڈے تھے یہ بائی دوئے میں نے پوسٹ میں بھی یوز کی ہیں سٹرٹیجکلی ایفری نا این دن ون وی اور اینا در اب یہ پوسٹ جب میں نے بنا دی تو یہ ایک اوپر نظر آ رہا ہے ون سگنل پش نوٹیفکیشن جب میں اس کو سیلیکٹ کر کے اپ ڈیٹ کروں گا دنیا کو بھیجوں گا تو آٹومیٹکلی میری بلوگ پوسٹ ڈیلیکٹ آڈینس تک پہنچے گی میرے پاس ملٹیپل ایوی نیوز ہیں یہ سب میں نے کی ورڈ ریوز کر لیا انگیجمنٹ اچھی ہو گئی کی ورڈ مین پاپلر کی ورڈ پھر سب کی ورڈ بھی میں نے یوز کر لیا اب جو میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی سب سے پہلے میری ڈیریکٹ آڈینس تک پہنچے گی جی اور ڈیریکٹ آڈینس پہ پہنچے گی جو ون سگنل جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوئے بینگ گورو کو اور یہ ہیں کوئی بارہ تیرہ ہزار ان تک بات پہنچے گی پھر اس کے بعد بارہ گھنٹے کے اندر اس کو گوگل اٹھائے گا اور اہن ممکن ہے گوگل نیوز بھی اٹھا لیں کیونکہ یہ مجھے بڑی پاپلر لگ رہی ہے تیرہ ہزار چار سو ترپل لوگوں تک ڈیریکٹ لی یہ بات پہنچ گئی ہے اس وقت ایس اف نو پھر میں اس کو شیئر کروں گا ویو پوست کروں گا اور اس کے بعد شیئر کرنے کے بعد میں اس کو دنیا تک پہنچا دوں گا گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو کانٹنٹ ہے اس میں آپ کے کی ورڈز یوز ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ کے کی ورڈز یوز نہیں ہوں گے حضور اے والا تو پھر گوگل کیسے رینک کرے گا گوگل تو یہی دونڈ رہا ہے نا کی ورڈز یہ کی ورڈز جتنے یوز ہوں گے ایسے ہی آپ اگر آپ ایمیزون کا پروڈکٹ بیچ رہے ہو کلک بینک کا پروڈکٹ بیچ رہے ہو بلوگ ہے آپ نیا بنائیں ورڈپرس میں اچھے طریقے سے ریسرچ کر کے آٹھ دس کی ورڈ ڈھونے آٹھ دس کی ورڈ تو رینک ہوں گے اس کے ساتھ بیس چالیس اور بھی رینک ہو جائیں گے جیسے آپ کو یاد ہے لاسٹ ویڈیو کی اگزامپل میں میں نے آپ کو لیپ ٹاپ والا look at this goodness gracious free Harvard online learning 165 people are watching it right now real time اور 118 بندہ so basically خیر میری تو چونکہ traffic بڑھیا بھی تو رات کا وقتہ نا پونا ایک ہوا تو دن کے وقت میں تو اور یہ جائے گی یہ مجھے ہزار دو ہزار تین ہزار کرتے ہوئی نظرار یہ views آہ گزارش ہی ہے کہ آپ نے keywords وہ choose کرنے ہیں جن کا competition کم ہے جو long tail ہیں اور traffic جن کی ہلکی relatively ہلکی ہے یہ نا دیکھو نا دس لاکھ ایک keyword traffic attain کا رہا تو میں اس پہ رینک کرنے کی کوشش کرتا کبھی بھی نہیں ہونا جیسے fiverr سمجھایا تھا کر کے دکھایا تھا اسی طریقے سے keywords وہ choose کیجئے جو low ہوں جن پر traffic کم ہو اور ایک excel sheet بنائیں میں نے 8-10 رکھے تھے پھر ان میں سے 4 choose کیے اور 4 choose کرنے کے بعد یہاں تک لے آیا اور اس کے بعد جناب علی یہ automatically جو ہے وہ میں نے keywords اپنے blog post پہ لکھے اب بہت زیادہ اچھے keywords ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ google pick کر لے گا over a period of time so that's how you do it that's how you scale it up that is the only way جو آپ اپنی blog post کو google کو پسند کرا سکتے ہیں اب دیکھو ہوگا کیا جتنا لوگ یہ پڑھیں گے نا تو اس پہ traffic time اچھا ہوگا جب traffic time اچھا ہوگا نا تو گوگل engage کیا اسی وجہ سے اس کا جو bounce rate وہ کم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آتے ہی چلے نہیں گے سائٹ سے بعض اگر ہوتا ہے آپ نے ایک سائٹ کھولی یہ کھولا being guru مثال کے طور پر آپ نے ایک سیکنڈ کھولا اور آپ نے یہ بند کر دیا اس کاٹا مارنے کا مطلب ہے bounce rate یہ higher جتنا ہوگا اتنا ہی google کو آپ کی سائٹ پسند نہیں آئے گی پر اگر bounce rate کم ہوگا تو google آپ کی سائٹ کو پسند کرے گا so that's how you need to worry about a human eye کہ دیکھنے والی آنکھ جو ہے میں اس کو view post کرتا ہوں دیکھنے والی آنکھ جو ہے یہ دیکھو 27 minute ago اور 634 views آپ کے سامنے سارا کچھ کروائی ہوئی ہے یہ دیکھنے والی آنکھ جو ہے نا وہ پسند کرے جو content ہے تو وہ پسند کرے گی تو وہ سائٹ پر رہے گی رہے گی تو google پھر تھوڑی value دے گا یار کیوں بندہ اس سائٹ پر بیٹھا ہے اچھ اس کے keywords کیا ہیں keywords ڈونے گا سب سے پہلے تو آپ کے tags ڈونتا ہے اس کے بعد content کے اندر keywords ڈونتا ہے relevancy ڈونتا ہے یار یہ تو واقعی باتیں کرتا رہتا ہے اس site پر free courses کی freelancing کی digital marketing کی چلو اس کو rank کریں so over a period of time you should not be surprised اگر آپ سرچ کریں Harvard online free courses یا whatever different keywords تو یہ post آپ کو نظر آجے گی یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے keyword کو اٹھا کے اس کو اپنی blog post پر دالنا یا اس کو اپنی website پر دالنا اگر آپ کہتے کہ میری پاس blog post نہیں ہے تو website تو بنائیے نا اور website پر title tags keywords description وہ تو ڈالیں گیا google کو آپ ورنہ کیسے بتائیں گے کہ title کیا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھتا ہوں Harvard online free course ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ سرچ کیا نا تو یہ جو نظر آ رہا ہے main title اس کے بعد اس کی description یہ جو حصہ ہے یہ google کو meta tags بتا رہے ہیں کہ یہاں سے اس particular site کو رینک کرنا ہے based on relevancy based on traffic based on social signals اب دیکھو social signals میں واپس آتا ہوں بین گروہ پہ ابھی social signals ایدھر بہت زیادہ آئیں گے ابھی تو خیر ابھی پوست ڈالی آدھا گھنٹہ بھی نہیں آپ کے سامنے یہ facebook linkedin pinterest ہر جگہ پہ social signals آ جائیں گے 24 گھنٹے بعد دیکھنا اس پوست کو تو google convince ہوگا یا کوئی تو بات ہوگی نا facebook بھی اس کو دیکھ رہا ہے اس کو linkedin بھی دیکھ رہا ہے اس کو pinterest بھی دیکھ رہا ہے اس کو twitter بھی دیکھ رہا ہے اس میں کیا ہے کہ لوگ bounce late بھی نہیں ہیں اب google کے ساتھ analytics اس کو تو نظر آ رہا ہے کہ اس کا کیا information ہے کتنا time کسی نے لگایا کس ملک سے آیا so and so forth so and then it will look for the content and it will look for the keywords so that's how a mix bag is done keyword selection کریں اچھی سی اور اس کے بعد اپنے content میں ڈالیں یہی ہے major part باقی back linking ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ کیسے بیکاری بننا ہے مانگنا ہے لوگوں سے میں مجھ سے کیسے مانگ جاتا جاتا اور میں لوگوں سے کیسے مانگتا ہوں analysis کر کے بتاتا ہوں کیسے مانگلی ویڈیو کیسے مانگلی ویڈیو